اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ ہاں ایلو ویرا لے لیا ہے میں نے اور ایلو ویرا لیوز پر میں یہ لانگے اس طریقے سے کیوں لگا رہی ہوں جیسے کیلے لگائی جاتی ہیں اور بلکل کیلو کی طرح میں اس کو پیرو رہی ہوں ایلو ویرا کے پتے پر تو اس کا ایک بہت ہی خاص فائدہ ہے جو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں تو آپ ویڈیو جو ہے لازپ تک دیکھئے گا کیونکہ آج آپ کو بہت سارا فائدہ ہونے والے اور بہت سا پیسے بچنے والے تو گھر میں چاہیے جناب آپ لوگوں نے ایلو ویرا کے پلانٹ ضرور لگانے ہیں کیونکہ جب ایلو ویرا کے پلانٹس ہوں گے تو ہم اس سے جب چاہے پتے لے سکتے ہیں اور پتوں سے بہت سارے بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں تو آج کی جو چیز میں بتا رہی ہوں اس میں میں نے ایک ایلو ویرا کا لیف کٹ کیا ہے اس کو اچھی طرح پانی سے دھو کہ اس میں لونگیں لگائی ہیں کیلو کی طرح اور اس کو اب میں سرسو کے تیل کو گرم کر کے پین میں یہ دونوں پتے کٹ کر کے اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو اب میں نے اچھی طرح پکانا ہے خیال رہے کہ اس ٹیج پر یہ جو ہے نا اچھی طرح مطلب جب اس سے پانی ریلیز ہو رہا ہوگا اس پتے سے نا تو بہت زیادہ تھوڑے سے پتاخے وغیرہ بجیں گے لیکن ذرا سی دیر کی بات ہے اس کے بعد یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس طرح سے لگانے کا مقصد یہ کہ لونگو اور اس کا رس مل جل جائے گا ایلو ویرا کا پھر اس کے بعد اپنے دیسی لسن ڈالنا ہے اس کی ایک چند جوے ڈالنے ہیں بغیر کسی جو ہے نا چھلکہ اتارے اس کا کیونکہ چھلکے کی بھی اپنی افادیت ہوتی ہے لسن کی بس پھر جس میں میں نے تھوڑے سے کری پتہ کے لیوز ڈالے تھے کری پتہ کے لیوز جو ہے نا اپنے ڈالنے ہوتے ہیں اس میں میں نے جو ہے اس میں ڈالے تھے اور وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں بیریفیشل ہوتے ہیں جو بھی پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے اس کے بعد آپ نے کلونجی ایک بڑا چمچ اور پھر میتھی دارا میتھرے ایک بڑا چمچ اس میں ڈالنا ہے اور دونوں یہ میتھرے اور بڑا چمچ کلونجی جو ہے نا یا اس میں ڈال کے اچھی طرح اس کو پکا لینا ہے اتنا پکا لینا ہے کہ سارا تقریبا تقریبا جلنے پر آج ہے اور اس کا رس اچھی طرح تیل میں گھل مل جائے تو جب ہم اس کا تیل میں اچھی طرح رس سب چیزوں کا گھل مل جائے گا تو ہماری یہ پروڈکٹ بہت اچھے سے تیار ہو جائے گی تو جب یہ اس میں ہونے لگے تو اس کے بعد لاسٹ میں آپ نے اس کے اندر آملہ ڈالنا ہے جی پنساری کی دکان سے بہت سستا سا آملہ مل جاتا ہے اس کے کچن ٹکڑے آپ نے اس پیل میں ڈال دینا ہے یہ تیل آپ ایک شیشی میں ڈال کے رکھیں گے چھان کر اور بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے بہت بڑی بڑی مہنگی مہنگی پروڈکٹس کی یہ چھٹی کرنے والا ہے اور بہت زیادہ ہی جو ہے نا نوجوانوں کے لیے بوڑوں کے لیے بچوں کے لیے یہ فائدے مند ہونے والا ہے تو اس کو آپ نے جب یہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تھنڈا ہو جائے تو اس کو چھان کے شیشی میں کر لینا ہے میں یہاں پہ ہلکا سا اس کو ایک پرچ میں نکال رہی ہوں شیشے کی پرچ میں اور اب میں آپ کو اس کو اپلائے کر کے دکھاؤں گی تو یہاں پر میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اس تیل کے اتنے زیادہ فائدے ہیں یہ سارے بالوں کو جڑوں سے مضبوط لمبا گھنہ خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بچوں بڑوں کے لیے مفید ہے جن کے بال گری ہو رہے ہیں وہ دوبارہ سے کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کسی بھی پھر ہیئر ڈائے کی ضرورت نہیں رہتی جو اس کو بقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں امید کرتے ہوں ویڈیو اچھی لگی اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اللہ حافظ